عادل خان اور راکی ساونت کے رشتے کی الٹی گنتی شروع ہو گئی ہے راکی ساونت اور عادل خان کا رشتہ کسی ٹیم بھی ختم ہو سکتا ہے خود راکی ساونت نے بتایا کورٹ کے باہر تو یہاں پر اگر بات کیجئے عادل خان کی تو آج عادل خان کی حالت بہت بری ہے اور اسی بری حالت کو لے کے راکی ساونت کا کہنا تھا کہ آج عادل خان جس حالت میں اس حالت کا ذمہ دار 50% عادل خان ہے اور 50% عادل خان کی گررفرنڈ تنو چندل اور یہی بات کی جائے تنو چندل کی اور آج جو عادل خان کی حالت ہے اس حالت سے تنو چندل کو کوئی بھی فرق نہیں پڑتا کیونکہ تنو چندل نہ عادل سے جیل میں ملنے آئی نہ ہی تنو چندل نے عادل سے کورٹ میں ملاقات کی اور نہ ہی تنو چندل کبھی عادل کے لوئر کے ساتھ نظر آئیں تنو چندل کی جتنی بھی باتیں سامنے آئیں ہیں وہ ساری راکی ساونت نے فون کال اور وٹس اپ چیٹ لیگ کی ہیں عادل خان سے جو تنو چندل کی بات ہوئی ہے تنو چندل کی عادل خان سے جیل میں بھی بات ہوئی ہے مگر تنو چندل میڈیا کے سامنے نہیں آئیں جس طرح راکی ساونت آئے دن میڈیا کے سامنے نئی باتوں کے خلاصے کرتی ہیں عادل خان کے بارے میں اور وہیں بات کی جائے راکی ساونت نے تنو چندل کے بارے میں یہ بھی بتایا کہ تنو چندل کی ان کے پاس کول آئی تھی اور تنو چندل ان نے سوری کہہ رہی تھی اور تنو چندل کا یہ کہنا تھا کہ میں شرمندہ ہوں کہ میں عادل سے ریلیشن میں آئی اور میں عادل سے ریلیشن میں صرف اس لیے آئی کیونکہ مجھے فیم چاہیے تھا دوستو عادل خان کی گرل فرنڈ تنو چندل تو اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے انہیں فیم مل گیا انہیں لوگ جانے لگے مگر وہیں بات کیجئے عادل خان کی تو عادل خان کا کریر تباہ کر دیا عادل خان آج جیل میں ہے نہ ہی انہیں بیل مل رہی ہے اور آئے دن ان کے اوپر نئی کیس درج کیے جاتے ہیں ایک حال ہی میں ایک نیا کیس آیا ایرانی لڑکی کا اور ایرانی لڑکی نے عاروب لگایا عادل خان پر ریپ کیس کا اور اس کے علاوہ ایک اور بھی عادل خان کے اوپر ایک محسوس سے کیس ریجسر ہوا ہے جس میں عادل خان نے ایک لڑکی سے شادی کی ہے یہ نہ جانے ایسے کتنی کیس ہیں جو آئے دن عادل خان کے البارے میں آتے جا رہے ہیں وہیں بات کی جائے راکی ساوند کی نے بتایا یہ کوٹ کے باہر اب دیکھنا یہ ہے کہ کب ان کی ڈیوارس ہوتی ہے یا پھر ان کی ڈیوارس ہوتی بھی ہے یا پھر نہیں دوستو آپ کی کیا رہا ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ عادل خان کو فضائع جا رہا ہے یا پھر عادل خان واقعی میں مجرم ہے ہمیں نیچے کمنٹ بوکس میں لازمی بتائیے گا تو جیسا کہ آپ نے ویڈیو دیکھی یہ تھی آج کے ہماری ویڈیو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے رکھیے گا اپنا بہت زیادہ خیال اللہ حافظ